ویر جی جی جوانی کلب باندے گودر گئی جی جوانی چوکا جو کھلوٹے ہیں مسلمان دی بہو بیٹی دی عزلوں تار تار کھردے ہیں گودر گئی جی جوانی کرکڑ دے میدامنا جو شرطہ لاندے ہیں گودر گئی جی جوانی جویاں دے اڈیاں دے گودر گئی جی جوانی نشکرم دے اندر گودر گئی سب تو پہلے میں اپنے آپ نویس کٹکیرے دے اندر رکھنا آئیے آمینہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا دنیا دا بدترین انسانے جی دے بد اخلاقی دی وجہ دوں لوگوں دے ڈر دی وجہ دوں دی عزت کرن لوگوں دے بد اخلاقی دی وجہ دوں دور دور چلے جان لیکن کارو مسجد ہوئے کارو اللہ دا ہوئے تے واملاتیں جی دے ہون سیکسر فرمادے نے جڑے علاقے دے لوگ سامسونہ نے دسے ہے پہلی سفظہ نمازی ہے مسجدیہ چاپیاں دے پولے مسجدیہ ازانہ دے نوالا تحجد گزار باپا ہے قبلی مٹی کیوں قبول نہیں کر رہی جرم صرف ایک سامنہ نظر آیا ہے کہ بابا اتنا کورا سی مسجدی اندر آمدہ سی اے دے کور دی وجہ دوں اے دے بد اخلاقی دی وجہ دوں لوگ نماز پڑھنا چاہے اندر آمدہ سیدیہ نحمدوه ونستعینوه ونستغفر وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّعَاتِ أَمَادِنَا مَنْ يَحْدِهِ اللَّهُ فَلَامُ دِلَّلَمْ وَمَنْ يُدْلِلْ فَلَا حَدِيَلَمْ وَأَشَهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ وَحْدَهُ لَا شْرِكَ لَمْ وَأَشَهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَقُوا اللَّهُ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ یَا أَيُّهَا الْنَّاسُ تَقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا سَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِشَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامُ اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَكِئِبًا یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَولًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ زُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَذِي إِمَا اما بعد فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهَ وَخَيْرَ الْحَدِيِ هَدِيُ مُحَمَّدْ سَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَشَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَشَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ زَلَالَةٍ وَكُلَّ زَلَالَةٍ فِي النَّارِ رَبِّي يَسِّرُ وَلَا تُعَسِّرُ وَتَمِّمْ بِالْخَيِّرِ اللَّهُمَّ رَبِّي شَرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي رَبِّي زِدْنِي عِلْمًا رَبِّي زِدْنِي عِلْمًا رَبِّي زِدْنِي عِلْمًا اللَّهُمَّ سَلِّي عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا سَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اَمَّا بَعَدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ السَّبِيلَ عَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ فَأُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِزُونَ اَرْكِسَمْ دِیَا حَمْدًا سَنَوَا بَرَائِيَاں، كِبْرِيَائِيَاں، بَادِسَائِيَاں، سَحَنْسَائِيَاں، یَكْدَائِيَاں اللہ سبحانہ وتعالی بھی ذاتِ اکدس کے واسطے جڑکُل کائنات دخالق، مالک، رازق، داتا، مشکل پشا اور حاجت روا ہے مختصر جامعِ حمد و سنہ توبات ریت دے ذرات نالوں بھی زیادہ، پانی دے کترات نالوں بھی زیادہ ذہن دے تصورات نالوں بھی زیادہ، انگنت لا تداد بے حد و حساب، درود و سلام، آقائے دو جہاں، امام الانبیاء امام الحرمین، سید الساکلین، امام المزنفین، امام الشافعین، امام المجاہدین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الاخرہ و امامنا فی الجنہ جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ و صحبہ و بارک و سلم دی ذاتِ گرامیت عدراتِ گرامیِ قدر، وقت بڑی تیزی دے نال بزر رہا ہے اللہ دن عبیاء صلی اللہ علیہ و سلام نے فرمایا قیامت دیا نشانی ہے مجھے نشانی کے قربے قیامت سال، مہینے دی ترہ، مہینے، ہفتے دی ترہ، ہفتے دی ترہ، تیزی نال وقت گزرے گا ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ انسان نو قبر دے، موت دے اور قیامت دے قریب لیکے جا رہے ہیں قرآن دے اکترک لنناسی حسابہم وہم فی غفلت معریزون انسان بڑا ایک کمل ہے ایدی تیاری دنیا دے کمہ واسطے حتی کے جڑا قیامت اور حساب دا دن میں ایدی میری سیرت آدم کے کھڑا ہے انسان دی دو دوڑ، انسان دی کابش، انسان دی کوشش، انسان دی جد و جہد ساری دی ساری صرف ایک پاسے کہ میری دنیا بن جائے میں کامیاب ہو جاؤں دنیا تے ترقی آفتہ بن جائے اللہ تعالی فرماندنے اکترک لنناسی حسابہم وہم فی غفلت معریزون جڑا دن ہے نا جلی تیاری واسطے انسان دنیا تے آیا ہے نا او دی تیاری نہیں کردہ غفلت اندر اللہ قرآن اندر آن دینے کہ انسان تو غفلت دے اندر ہیں انسان وہ پروائی کوئی نہیں اللہ فرما رہنے کہ اے میرے بندے دن آنوال ہے جس دن میں تنوں اپنے سمنے کڑا کرنا جو کر کے آئیں گا او دا سوال ہوئے گا جواب اچھے آ جائے گا کوئی تیاری کر انسان فیر آنگ ہے نہیں دنیا 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 اللہ فرما دینے وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنِيَا إِلَّا مَتَعُ الْغُرُورِ بَندِ اے دے پیچھے نا دوڑ اے دنیا آرزی ہے اے دنیا صدہ رہن والی نہیں اے دنیا کھیل تماشا اے دنیا امتحان دی جگہ ہے اے دنیا اسجن المومن وَجَنَّتُ الْكَافِرِ مومن وَاسْتِ دُّنیا قَید خان ہے ایسو عشرت مومن دی مرند و با دے کافر بندے دی دنیا تے ایسو عشرت کہ ہر بندہ اگر سوچے تے چوی کے انٹیاں بیچو کنے کے انٹے کنے منٹ کنے سیکنڈ صرف اے دے دل چے دماغ چے خیال آیا ہوئے کہ میں مر جانا ہے اللہ لی عدالت لگنی ہے سامنے کھڑا کرنا ہے میرے رب نے تے میں ادھے واسطے کڑھی تیاری کیا یقیناً کبرستان کنے چکر لگ لی ہوں گے اج کل تے کبرستانی پارک بن چکے سگرٹہ کبرستان اندر بیٹ کے پیتیاں جا رہی ہیں گپ شپ کبرستان اندر لگ لی سیاسی گفتگو کبرستان تے کبرستان دے ناگ گرون جتے گالی گلوچ ہوتھے جوے لگ لینے سرطان لگ رہیاں میں اللہ دے نبی علیہ السلام دی اونٹھنی کبر دے کبر گزری تے کمبر لگ گئی کمبنا شروع ہو گئی اور نبی دی اونٹھنی کمبے جنہیں کبر میں جا جانت نہیں جنہوں کبر دے عذاب ہونا نہیں نئی کامدہ انسان نئی کامدہ نئی روندہ تے انسان نئی روندہ نئی تیاری کردہ تے انسان ہی نئی تیاری کردہ حضراتِ گرامی قدر چڑھا بھی خطبہ جمعہ درو سے نا سب تو پھیلے میری کوشش ہے کہ میں اپنی اصلاح کرا کتران کسے دے ذہن اندر باد نہ ہوئے کسے نو ہٹ کیتا جا رہے ہیں کسے نو تنز کیتا جا رہے ہیں ممبرِ رسولتِ کھڑا اللہ دی قسم اتھا کہ ممبرِ رسولتِ حفوق نے دعا کرو اللہ دے حق ادا کرن دی توفیق اتھا فرمائے اجدی ملاقات ہے اکتارہ بلن ناسی حساب ہم حساب قریب آگئے وہم فی غفلتِ مورزون پر بندہ کملہ ہوگئے ہیں ان پتہ ہی نہیں کہ میں کدھی تیاری باستے دنیا تے آئے ہیں انہی تیاری ہے ہی کوئی صرف اس موضوع دن انشاءاللہ گفتگو ہوئے گی کہ قیامت دن کے اس طرح دا ہوئے گا اور قیامتیاں نشانیاں کڑیاں دسیاں نے آئیے لوگو اللہ رب العالمین نے قرآنِ مجید اندر اعلام فرمایا ہے اور سمجھایا ہے اللہ فرمان دینے یا میرے معبود پیغمبر امام الانبیاء جنابِ محبم صلی اللہ علیہ وسلم اعلام فرما دیجئے اکترب لناس حسابهم وہم فی غفلت معرزون کیتے اللہ فرما دینے اِنَّ اِلَيْنَا اِيَابَهُمْ سُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ کیتے اللہ فرما دینے والمرسلات کیتے اللہ فرما دینے الحاق کیتے اللہ فرما دینے القانع کیتے اللہ فرما دینے اِلَيْنَا اِلَيْنَا حِسَابَهُمْ اِلَيْنَا حِسَابَهُمْ کیتے اللہ فرما دینے اِلَيْنَا حِسَابَهُمْ صحیح و نعجیب کیتے اللہ تیرا میرا گریبان بکڑ کے کہہ رہے نے آجا واہ انسان تُو عجیب ہے تینوں ہر گل پہلے اِن قرآن اندر دست دیتی گئی پھر غفل دیندر کیتے اللہ فرما رہے نے اِلَيْنَا حِسَابَهُمْ اَفْسُوس انسان اَفْسُوس تیرے تے تیری توجہ ہی نہیں کہ ایک دن دردنا کا آنوالہ ہے کیتے اللہ فرما دینے اِلَيْنَا حِسَابَهُمْ شَمْسُ خُوئِ رَاتِ کیتے فرمایا وَنَّا زِعَانْتِ گھر کا میاں ساریاں آئیتاں بڑھاں وقت اجازت نہیں دیندار اِلَيْنَا حِسَابَهُمْ سُبِدِ بُن جائشی کوئی نہیں ایک دن آنوالہ اِلَيْنَا حِسَابَهُمْ اَلَيْنَا حِسَابَهُمْ جب دیوے چپھوں کے آ جائے گا وِیرِ جی مِنے پیغمبر نے نشانیاں دسیاں قیامت دیاں کئی نشانیاں پوریاں ہو چکیاں نے میرے نبی نے فرمایا قُلْبِ قیامت زِنا آمہ حجوہ اکُز زِنا آسان ہیں نکاہ مشکل بن چکے آئے میرے نبی نے فرمایا فہاشیہ موجائے گی آمینہ دلال علیہ السلام نے فرمایا بڑے چوڑے چوڑے لمبے لمبے بزار بن جانگے بزار آبادوں کے مسجدان پہ ران گھون گیا اگر جی دیکھو آج بزار آباد نے مسجدان پہ ران ہے آج بزار آبادر جا کے ایسی چوٹیاں قسمان چوٹے دعوے کرنواستے تیاران کے میں آشکے رسولان نماز دیباری آئی مسجد پہ ران ہو گئی میرے نبی نے فرمایا اے وی قیامدی نشانیاں قیامدیاں نشانیاں اے انہیں مرد ویلے رین گے وی اور تاں کرو بار کرن گیاں جائیے لوگو ڈائیو بستے سفر کیجئے عورت ملے گی ہستانا اندر جاؤ جو نرستی شکل اندر عورت ملے گی جائیے جا کر کے بزار آن دی زینت عورت بن چکی ہے اے قیامدیاں نشانیاں اے انہیں نشانی آمینہ دلال علیہ السلام نے فرمایا خود گرزی آم ہو جائے گی ہم سایا پوکھنا لے تڑپ دے تے تڑپ دا روے سانو کسی نہ لو کوئی غرض نہیں اپڑی کاردی چار جباری دے اندر صرف اپنا قانون میری فیکٹری میری دکان اے میں ہتانی کمائی کمائی میں کسے نو کیوں دے دم اے کیوں ہو سکتا ہے میری کمائی کن لے جائے تیرا معاملہ تو جان تیرا دوخ تو جان میرے اپنے بڑے دوخنے اللہ دے نبی فرما دے نے قرب قیامت کسے غریب دی غربت نو سمجھیا نہیں جائے گا بلکہ انو تظلیل کیتا جائے گا اور غربت تیوری مجبوری دا مزاق اڑایا جائے گا ویر جی شامیاں پوریاں ہو چکی آنے قرب قیامت اللہ دے نبی نے فرمایا علم اٹھ جائے گا سیاہ باہ تڑپ گئے اللہ دے نبی جی کیا دین دا علم سارا آسمان وال اٹھا لیا جائے گا فرمایا نہیں نہیں جیڑے صحیح ربانی علماء گھونگے جیڑے باعمل تے تقوے والے علماء گھونگے جیڑے علم والے یونگے اوڑنا نو موتا جائے گی تے جہج پیچھے رہ جانگے آپ بھی گمراہ گھونگے تے لوگانو بھی گمراہ کرنگے ویر جی آئیے درہ توجہ کیجئے اے وی منظر آم تے باپ آم ہو چکی ہے ان علماء سانو چنگے کا کیوں لگ دینے سانو تے او چنگ ہے جیڑی چون بڑی چنگی ہے سانو تے او چنگ ہے جڑا گویا بڑا چنگ آئے ویر جی قیامتیاں نشانیاں سانی آگئی ہے انہا آئے اگے چلئے میرے پیغمبر اسلام نے برمایا جیڑا بندہ اس دو دے اندر دین دے چلن والا ہوئے گا دین دار ہوئے گا قرآن پڑھن پڑھان والا ہوئے گا لوگ تا عجل دیاں نظرہ نلوے کھنگے آنکھن کے یارے تے عجیب ہی بندہ ہے پتہ نہیں کڑی دنیا تے ریندہ ہے اب اہنا ساتھے ماہور بیچ ساتھے دائی نہیں ہاں پتہ ہی نہیں ساتھے ماہور بیچ اے پتہ نہیں عجیب بندہ ہے جیڑو بھئیے جیڑی میں پڑھ ساری خراف کر دیندہ ہے جیڑو آنے کے حدیثیں کے لیے روک جاؤ روک جاؤ سارا مزاگی خراف ہو جاندہ ہے سارا وہول سارا مزام بدل کے رہ جاندہ ہے دیل جی قیامت دیا نشانیاں وچو ایک نشانی آمینہ دلال علیہ السلام کو السلام نے فرمایا کلے قیامت مسجدہ سجائیاں جان گیاں مسجدہ دا بناو سنگار کی تاجائے گا مسجدہ بڑیاں آلی شان تمیر کی تیاں جان گیاں لیکن لوگاں نے سیرگاہ واسطے مسجدہ تیار کی تیاں ہون گیاں نہیں جاندے فیصل مسجد میں کھڑواستے سیر کرن جانتے بادشائی مسجد چلیے ویر جی مسجدہ سیرگاہ بنا چکیاں میں اگلی گال کی تے میروں تینوں سمجھا جائے نا آمینہ دلال نے فرمایا مسجد جیگی ہے نا مسجد ہوئے گی اللہ دا کار روئے گا لوگاں دی جگیرداری ہوئے گی لوگ ہوتے سیاست کرنگے لوگ چگڑے کرنگے اوٹھے مسجدہ ویچ بھی امن نہیں باکی روئے گا ویر جی اللہ دا کار رہے نا اللہ دا کار رہے جیڑا اینوں عباد کرے گا قیام دا دن ہوئے گا اللہ کہنگے این جیرانی میرے پڑوسی کی تینے میرے ہمسائے کی تینے اللہ جی تو اٹھے ہمسائے کو میں فرمایا جنہ نے میرے کارنوں عباد کی تیر جنہ نے میرے کارنوں عبادی واسطے جد و جہد کی تیر ویر کتے جا کے گھنیا تم تالبین دے ہاشیے دے اندر ایک واقعہ پڑھ الشیخ عبدالقادر جلانی راہیمہ اللہ نے اپنی کتاب دے ہاشیے دے اندر آپ بیتا ایک واقعہ نکل کی تیر آن دے میں جا رہے ہیں ایک بستی والرستے چکورستان پہ گئے آئے میں دے کے آئے ایک بزرگ دی کبرے برہنہ حالت میں تیر بزرگ بارے تے کبر پھٹیے میں جلدی نہ بستی والیاں نوجوان کی تا اللہ نے بندوں کبر پھٹ گئیے تو آنی میت بار پھئیے آن دے نے اسی روزانہ دفن کر کے جنہیں روزانہ کبر پھٹ دیئے بابا کی بار ہو جان دے نے ایک حضور وار کی نے جرم کی کار دے نے آئیے جماعت مصطفیٰ دے اندر جمعہ پڑھنے والو اللہ دے قسم تنقید برائے تنقید نہیں تنقید برائے اصلاح دے سب تو پہلے میں اپنے آپ نو اس کٹکیرے دے اندر رکھنا آئیے آمینہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا دنیا دا بدترین انسان ہے جدے بد اخلاقی دی وجہ دوں لوگوں دے ڈر دی وجہ دوں دی عزت کرن لوگوں دے بد اخلاقی دی وجہ دوں دور دور چلے جان لیکن کارو مسجد ہوئے کارو اللہ دا ہوئے تے معاولات ہیں جدے ہون سیکسا فرمادے نے جڑے علاقے دے لوگ سان کونہ نے دسے ہے پہلی سفزہ نمازی ہے مسجدیہ چاپیاں اے دے کونے مسجدیہ ازانہ دے نواتا تہجد گزار باپا ہے کبرلی مٹی کیوں قبول نہیں کر رہی جرم صرف ایک سانو نظر آیا ہے کہ بابا اتنا کورا سی مسجد دے اندر آندہ سی اے دے کور دی وجہ دوں اے دے بد اخلاقی دی وجہ دوں لوگ نماز پڑھنا چاہے پیر جی بڑی فکر والی بات ہے اللہ دا کارے میرا مال شرف ہو جائے میرا وقت شرف ہو جائے میری محنت ہوئے میری مشکت ہوئے میری جان نشابر ہو جائے زین اندر کی ہوئے کوشش کی ہوئے اللہ دا کار آباد ہو جائے اللہ دے کارے اندر رونک لگ جائے قیامت دی نشانیاں بے چوئے کہ نشانی یہ اللہ دے کارنوں بے آباد کیتا ہے نشانیاں بہت زیادہ ہیں آؤ ہم ذرا نقشہ کچھ یہ قیامت دا اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ایک طرح ملی ناسی سابو ہم وہم فی غفلتی معریزون لوگو حساب دا دن آنوال ہے وہ دن کیسا دن ہوئے گا وانو فی خافی سور وانو فی خافی سور ایک جو سور دے ویچ پھونکے آ جائے گا ویر جی جی دو سور دے ویچ پھونکے آ جائے گا آمینہ دے لال فرمان دے نکلے جے مونو آ جانگے اکھاں کھنیاں دیاں کھنیاں رہ جانگیاں پھر قبران ویچو اٹھائے جانگے آئیے ایک بندہ ایسا قبر ویچو اٹھے گا اللہ انو گردن دے بالے چلائے گا ایک جی گردن دے بال سر دے بال چلدہ ہوئے گا تاں تے نو ہون گیاں ایک جی گردن دے بال گسٹ دا گسٹ دا چلدہ ہوئے گا صحابہ بیٹھے رہے میرے پیغمبر نقشہ کھیچرے میں آمینہ دے لال جی دوں دسیرہ میں صحابہ آندے نے بابو جی سر دے بال بھی بندہ چل سکتا ہے فرمایا ہاں ہاں میرا رب قادر ہے جیڑا پیران تے چلان تے قادر ہے نا اسے تے بھی چلا چلوے گا اے اوہ وہ ظالم بندہ ہوئے گا نا جنہیں زمین تے آکے زمین دی لال اچھے نو مار گئی دنیا تے قبضے کر دا ریا کسے دے پلاتاں تے قبضے کر لے کسے دی نا حق زمین تے قبضہ کر لیا کسے مارے تے ظلم کی تے آج اللہ آئی دیاں حالتاں اج دیاں بنا دین گے ایک ہوور بندہ اٹھے گا اے نو اللہ جسمی کیری داں دے دوے گا اے جو پیرا میں چلوڑ دا ہوئے گا بیر جی اے میں رسالہ نہیں سنا رہا کوئی کہانی کوئی ڈراما نہیں بلکہ میرے رب العالمین قیامت دا منظر کی جی آئے تے پیگیں غفل تندرنا اکتارا بانی ناسی حساب ہم سیر سے آگئی حساب والا دین مینہ دے لال فرماندے نے اے نو کیری دا جسم دیتا ہوئے گا پیراں دیچ رولدہ ہوئے گا لوگ انو رولدیاں ہونگے رولدہ رولدہ ٹھوڑے کھاندہ کھاندہ اللہ دی عدالت ویچ جام بوے گا اے او بندہ جڑا دنیا تے تکبر کرنوالا آئیے صحیح مسلم دی روایت پڑا لگا جے آمین آمدے لالو پوچھیا گیا نا اللہ دے نبی جی دسو تکبر کی نو کیا جاندہ ہے فرمایا تکبر کرنوالے بندے دیاں دو نشانیاں میں ایک تے جدو حق بات آ جائے پھر بھی انو منن واسطے تیار نہیں دوسرا کسی نو حقیر جاننوالا بندے نو بندہ ہی نہیں سمجھنوالا ویر جی قرآن جے قرآن اکتارا بالنماس حساب ہم واہم فی غفلاتی مورزوان آج تے نو چاند تگیان دا مانے آج چاند پلاتان تے زمین مربے تے مانے آج بندے نو بندہ ہی نہیں جاندار کدھی سوچتے سئینا آج جڑا تینے دروازے تے فقیر آ گیا جڑا مجبور آ گیا جڑا لاچار آ گیا اگر اللہ تیری جگہ تے دولت کونوں دے دن دا تے نو فقیر بنا دن دا تے پورا عوضہ کی کر لیا ناشی اللہ دا شکر عدام کرونا اللہ نے دولتاں دیتیاں بلکہ میرے پیغمبر علیہ السلام تو اسلام نے دعا کی تی اللہ میںو ساری زندگی غریب رکھی اللہ ساری زندگی اللہ غربت دے اندری گزر جائے اللہ موت آئے تے حال تے ہوئے کہ میں غریب ہوں اللہ قیامت دے دن کبرانچو اٹھایا جاوان تے غریب باندے نال اٹھایا جاوان ویر جی دعا تے غور کرنا اے دولت دے نشے نہیں تے نو تکبر دا پروان چڑھایا ویر جی تے آج حال تنکی میں اللہ قیامت دے دن بندے نو زلیل و خار کرے گا اتنا زلیل کرے گا بندے نو بندہ چیخہ مار اٹھے گا اے میرے اللہ اے اوکھا میلا قدوم کے گا قیامت دے دن ہوئے گا بندہ کبے گا اللہ اے زلدنا جہنم ہی بہتر ہے اللہ جہنم دے اندری سوٹ دے ویر جی پھر قیامت قائم ہو جائے گی اللہ دی عدالت لگ جائے گی ہر بندہ میرے رب نال ڈریکٹ ملاقاتاں کرے گا اللہ سوال کرنگے قرآن اندہ چار گواب پہ جو جانگے اللہ پہلے کہنگے میرے یا بندے یا تو دنیا تے نافرمانیاں کردارے یا دنیا تے میریاں بغاوتاں کردارے یا دنیا تے قدم قدم تے میرے حکم عدولیاں کردارے یا آنا آج میں نو ذرا جواب دے اکتر بلیم آسی حساب ہم وہم فی غفلت مورزون ویر جی غفلت اندر انسان کملہ انسان ہے ہو دی دو دوڑے کہ میں دنیا دیا کامیابیاں بھڑ لواں منو عوضہ مل جائے شبت مل جائے مقام مل جائے منو کرسی مل جائے کو کرسی دا لالچے کسے دونت دا لالچے کسے نو کھوٹیاں بھڑ لیاں دا لالچے ایک گھٹی گناچ اندر کھڑی ہے دوسری گھٹی دا لالچے ویر جی انہوں کامیابی سمجھ بیٹھ ہے اج اللہ کھڑ گے تو دنیا تے گناہ کرتا رہے ہیں پہلا گواہ میں رب العالمین خونتاں میں تنوں بیٹھ دا لیاں ہیں کہ تُم گناہ کرتا دوسرا گواہ کرامن کاتی بیٹھے نے ویڈیو بن رہی ہے تحریر لکھی جا رہی ہے ایک ویڈیو اے بن رہی ہے ایک ویڈیو ایتھے بن رہی ہے آسمان والے رب نے بھی کیمرے پھڑ کی تے ہیں قیامت دا دن ہوئے گا جنہیں چھوٹ کے گناہ کی تے ہیں اللہ سامنے لے کے آ جائے گا تیسرا گواہ اللہ دی زمین بولے گی اے زمین بول کے کہوے گی اللہ اے نے میری چھاتی تے اے ظلم کی تے نے اللہ اے نے میری چھاتی تے اے گناہ کی تے نے اللہ تیریاں نہ فرمانیاں کی تیاں نے ایک باد بخت اٹھے گا کہ کہوے گا اللہ آج انساف دا دن نے آج انساف ہوئے گا اللہ کہن گے ہاں انساف ہوئے گا اللہ میں تیری گوائی نوی نہیں ماندار اللہ کرامن کا تیبین دی گوائی نوی نہیں ماندار اللہ میں زمین دی گوائی نوی نہیں ماندار ان مرے تے مکرے تا الہ دنیا تے دنیا تے نہیں آج کر بکے نہیں کسی نو حدیث کمو سی وہ کہتا میں ان امان کی اوہ امان دا کول لے کے آئے گا حدیث کم من کر آن گیا ان مرے تے مکرے دا الہ دنیا تے نہیں قیامت والے دن کی ہوئے گا اللہ کرن گے ہاں آج انساف ہوئے گا آج کی انساف ہوئے گا اللہ یہ دی صبح نو بند کر دین گے ہاتھ گوائیاں دین گے پیر گوائیاں دین گے کن گوائیاں دین گے اکھاں بوڑ پہنگیاں اے چوتھا گوا اللہ پیش کرن گے بندہ آکے گا یار تو آنو بچان واسطے تے میں کہہ رہے آسی تُسی کی میں بول پیو جیسے اللہ نے پتھرانوں بلا دیتے نا انہیں سانوی زبانوں دے دیتیانے اللہ آکھنگے چکو اس بات نصیب نو اے جس سیر دے بال کسید دے ہوئے جہنم اندر سوٹ دے ہونا اے بدہ جہنم اندر جائے گا پہلے قیامت دہ دینے تے آن لے اللہ جہنم وچ سوٹ دے اور جہنم اندر سوٹے آ جائے گا اے جہنم دھانا مار دی ہوئے گی اللہ کہنگے اے دو مٹھیاں پیچھ ساری دنیا آ جائے گی ایک جنتی ہے ایک جہنمین ہے اے جہنم اندر جدو چلے جانگے نا اللہ پچھنگے جہنم جہنم رجیے کے نہیں رجی جہنم کوئے گا اے اللہ آجیتے منو بڑیاں لوڑانے ہور انسان کل ہور انسان کل اور جہنم دے اندری کفیتاں بڑیاں عجیب نے بیر جی ذرا تیاری کر اکتالاں ونماس کی صحابوں وہم فی غفلتی معرضون کی صحاب دا دن آگے اس دن اللہ رب العالمین اپنے سامنے کھڑے کرنگے انہی دیر تک قدم حیل نہیں سکنگے جب تک اللہ سواروں کرنگے میرے بہتے میں تیرو زندگی جیتی کتے گزار کے آئے ہیں کاش کہ میرا سوال دا جواب ہوئے اللہ میں اپنی زندگی تیرے دین تے لاکے آگے آ اللہ میں اپنی ساری زندگی تیری دین لے خدمت تے لاکے آگے آ ویر جی جی اے جواب نانا ہویا تیور کی جواب ہوئے گا اللہ میں ساری زندگی فساد پھیلان تے لا آیا اللہ ساری زندگی میں من چلی تے لا آیا اللہ ساری زندگی میں گالی گلوچی کردہ آیا اللہ ساری زندگی میں اللہ تیری حقوں ادولیاں کردہ آیا اللہ کہنگے پھر زندگی دا سپیشل عیسیٰ جوانی کی تھے گزار کے آئے ہیں ویر کی تھے جواب ہوئے ہیں اللہ میں جوانی ہم دروی تحجد گزار سیر اللہ کونسا ہے یا میں سایاں اللہ ساری دنیا سوٹی سیر اللہ جوانی دا بڑائی شباب سیر پر سونیاں میں تحجد دے لے اٹھ کے ہاتھ بان کے میں تنوں منومدارے آئے اللہ کہہ دن ہاں جے منومدارے آئے ہیں تے میں مان گیا ویر جی جوانی کلب باندے گزر گئی جوانی چوکاں جے کھلوتے آئے مسلمان دی بہو بیٹی دی عزت نوں تار تار کردے آئے گزر گئی جوانی کرکڑ دے میں دامنا جے شرطان لاندے آئے گزر گئی جوانی جوویاں دے اڈیاں تے گزر گئی جوانی نشے کرندے اندر گزر گئی پھر ویر جی بڑائی حساس معاملہ جے دوسرا تے تیسرا سوار میرا رب کی کرے گا اللہ کھنگے دولت کینی کمائی ہو اے دولت کمائی کی دائیں تے دولت لائی کی تے آج یار اے دولتا نشے نا بندہ بندے نو سمجھ دائی کجھ نہیں اے دولتا نشے نا بندے نو گناہ انتے امادہ کردیں دے اے دولتا نشے نا بندے نو مغرورہ کردیں دے اے دولتا نشے نا بندہ رشتے داریانو پھول جاندے اے دولت دا نشائیے نا بندہ یار بینیانو پر جمد ہے اے دولتیے نا جدے پچھے انسان دور دا پھردائے اللہ پہ سوال کرنگے دس اے دولت کینڈ کمائیو حلال کمائیے کے حرام کمائیے اے سودی کرو بار کرنوالے پھس جانگے چھوٹ بوڑ کے کرو بار بیچنوالے پھس جانگے اے چھوٹیاں قسمہ اٹھا کے چیزاں میچنوالے پھس جانگے حلال تے حرام دی نا تمیز کرنوالے یار پھس جانگے نا پھر اللہ کہنگے اچھا جس دولت کمائیے دس اے دلائی کی تھیوے یار جے میریان دولتان لگ گئیاں کجران تے لوٹایاں جے میریان دولتان اے نا گلوگاران تے لوٹایاں ہویاں جے میریان دولتان آیسیاں تے اتریاں ہویاں جے میریان دولتان آئیے لوگو میرے سکون واسطے آئیاں پھر پھر دولتان دا رب سوال کرے گا اللہ جی لونیاں کے تھینے اللہ فرمان دینے اللہ زینہ ینفقونا فی السرہ وزرہ ویر کری سوچیا کر پانچے سور بھیا بھڑ کے ہزار بھڑ کے نہ آکھ دے سوچیا کر یار جے اللہ منہوں نہ دیندہ اے ہزار میں رمیدہ کی کر لینا سی حق بانندہ ایک ہزار بھی چو پنجار پہ سو رویہ میں اللہ دے راویچ خرچ خرچ مامون بناو اللہ زینہ ینفقونا فی السرہ وزرہ اوکھا بیلا ہوئے سوکھا بیلا ہوئے مزدور ہوئے دیاری دار ہوئے ایک روپیہ صبح ایک روپیہ شام پانجر بھی صبح پانجر بھی شام اے عادت بناو اپنے بچیاں بھی تربیت کرو بیٹا اگر دس روپیہ تے لو ملے نے ایک روپیہ اللہ دے راویچ دے نو روپیہ خرچ کر کہ آمدہ دین ہوئے گا کئی لوگ کبرانچ اٹھ کے نا اونٹنیاں تے سوال ہو کے جاندے ہوں اونٹنیاں تے کٹے جانگیاں آمینہ تے اللہ نے فرمایا ایک بندہ اٹھے گا اوٹھے گا ایک اونٹنی مینوں دے جائے میری تے بڑی زمین سی دنیاں تے باغات سن مربے سن کھیت کھلیاں سن اے ساری زمین ونک بیلنس کوئی لیلویں ایک سوالی مینوں دے دے میں مدانے میں چھتے جانے ہیں پر اونو اونی ایس زمین دا مولد پہنوالا ایس زمین دا مولد قیامت دے دینے نہیں پہے گا کھیامت دے دورِ حدر جی موت دے وقت ہی سمجھ آ جا 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 جانا مر گیا موت جنوہ آگئے ان کیامت چھتے ہوئے تو انہیں سفارش کر کے کونوں جن میں چلائے جائے گا بابا جی روکو کہ در بطر قدم آئے گا شہید ہو کہ بھی قیامت در دن آئے گا کبر چکے رہے نامی رہے نامی رہے پوچھئے اللہ دے نبی علیہ السلام دیتا پڑیے زندگی نو آمینہ دے لاز دی دانی اندر چند باب سفید آگے عدرت ابوبکر صدیق کردی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ دے نبی بڑا با آگے آپ نے فرمایا میں نے سورہ حود نے بڑیاں کر دیتا ہے سورہ حود نے بڑیاں کر دیتا ہے سورہ تکویر نے میں نے بڑیاں کر دیتا ہے آج میں نے بڑا کی تیہت دنیا دی لابچ میں بڑا کی دنیا دی فکر میں نے بڑا کر گئی اور آج میں نے ڈگری بن جائے ایک چیز دی بنوں ٹینشن چھوڑ شام کھا گئی میرا بیٹا اچھی نومری تے ست ہو جائے اے دو خرار دن میں لے لے کے بیمار ہو گیا کہ بیرے نبی کی فرمانتے ہیں میں نے بڑے آگے نہیں گیتا ہے سورہ حود نے گیتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان جب بیٹھے بیٹھے رو بے اکھیاں جو اکھ رو کسے نے کہا ابو بکر اینے رو پرنا ہے گالے بھی کوئی نہیں گالی دست گالے کی یہ پیار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمانتے ہیں یار من قرآن دی اس آیت نے روا دیتا ہے کہ اللہ نے فرمایا اکدر بدن ناسی حسابوں وہم فی غفلتی موئی میں جنو کی رویا اپنے رونے رویا میں نے رب پکے کسی رویا ہی نہیں کہا قیام دا دن آنے والا ہے میرا کی بڑھیں گی آئیے لوگو تیرے میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر ایک دن بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں رو پے میرے نبی دے صحابہ نالے میرے نبی نوے کیا تے صحابہ بھی رو پے اللہ دے نبی جی حاصدے مسکران دے چہرے دے آنسو کیوں میرے پیغمبر فرما دے نے میرے صحابہ آج دنیا تے بندہ کتنی فکر کر دیں پے آج دنیا تے لیکن انو فکر ہی نہیں اکتارا بلی ماس حسابوں وہم فی غفلتی معریزون پیارے عمر ہیں جنماز پڑھا رہے ہیں جنہوں اس آیت پہنچے انہا رب کا لعدہ بلوا کیا ہے اس آیت پہنچے عمر دیاں چیخہ نکل گئیاں عمر آج کڑی گا لے کے تیریاں چیخہ نکل گئیاں عمر نہ دے روئی جام دینے نہ دے یام دینے اکتارا بلی ماس حسابوں وہم فی غفلتی معریزون ایک دن آنوا لے او دی تیاری کوئی نہیں میں غفلت دے اندر پیارے عثمان کبرتے بیٹھتے رون لگ پے رون دیاں رون دیاں اپنی داڑی مبارک ساری گلی کر لے اچھنوالے میں اچھے آ عثمان اتنا پرون دیاں تینوں پہلے نہیں بکیا عثمان کیوں پیارون ہے عثمان آن دینے میں اپنے نبی کو سنیاں مرن کو بعد سب نہ لو پہلی کٹن کڑھی جیڑی ہے کبر دی ہے ایسے کبر دے منزل کو جیڑا گزر گیا اگے بھی اللہ مدد کرے گا عثمان جنہوں جنہ دی بشارت کو آنسو بہائے یار تینوں میں فکریں کوئی نہیں اکتارہ بلی ناصر حسابوں وہم فی غفلتی مورزوں میرے پیغمبر نے فرمایا صحائے آج میرے ساتھ لو قبر نے بڑا ہی دبایا ہے اگر قبر کسے لو معاف کر دیتے میرے ساتھ لو معاف کر دین دی جیدے جنازے تے آسمان تو فرشتے بھی اترینے فرمایا میں بھر دعا کی تھی ایسے کبر نے چھو جید ہے ویر جی اکتارہ بلی ناصر حسابوں وہم فی غفلتی مورزون اسی غفلتیں اندر رہ گئے دن آگیا میرے تیرے سیرتے دن آگیا دن قریب آگیا حضرت ابن رواہ رضی اللہ تعالی آن اپنا سار اپنی بیوی دی گودھتے رکھے آن ویر بیوی آئے تے نماز چلی جاندی ہے بیوی دے پون بیٹا ہوئے تے عبادت دور ہو جاندی آن بیوی دی گودھ ویچ سر رکھے آن بیوی آن دیئے میرے سر سے تاج کیوں پہ رون دیئے اے عباد رواہ نے چیخی مان دیتی ہے آن دے میں اللہ دے نبی کو سنے کل قیام دا دن ہوئے گا اللہ اینج دو مٹھی آن دے اندر دنیا کرے گا ایک جنت وال جائے گی ایک جہنم وال جائے گی مینو ایک ویوی کر کے میں کیری مٹھی ویچ ہو آن ایک طرح والی ناسی حساب ہم واہم فی غفلت موری زون حضرت عبداللہ ابن مسعود بیٹھے بیٹھے رو پے رضی اللہ تعالیٰ عن بچھنوالے نے پچھے عبداللہ کیوں پہ رونے آنسو کیوں پہ بہانے حضرت عبداللہ ابن عباس حضرت عبداللہ ابن مسعود آن دے نے یار مینو روان والی چیز بھی اللہ دا قرآن ایک طرح بنن ناسی حساب ہم واہم فی غفلت موری زون ابو حریرہ بیٹھے نے اینج لیٹھے نے بیمار نے تے رو پے نے ابو حریرہ کیوں پہ رونے ہو اندین بل تو اسی رون الحیاں تب دنیا والآخرت خیرم و ابکار میرا سفر لمحہ میرے کلزہ دیرا تھوڑا ہے ویر جی اکتار والی ناسی حساب ہم واہم فی غفلت موری زون میرے نبی نماز پڑھا کے کار آئے اما آئیسہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ رو رہیانے اچھے آئیسہ پیاری کیوں پہ رونی ہے اما جی نہ لیر روئی جاندیاں میں نہ لیاندیاں میں یا اوما یا فر المر من آخی وہ امی ہی و عبیر وہ ساہی باتی ہی و بمیر لی پڑھلی مری امی نو ہمی اوما ای دین شاہ نوئی ہو نیر آن دینے میں نو پڑھاں دیاں ایتا نرو آدی تیر قیام دنو اے گا کوئی ویر کم نہیں آئے گا ماں باپ کم نہیں آنگے بیدی بچے کم نہیں آنگے رشتے دار کم نہیں آنگے یار بینی کم نہیں آنگے ایک طرح والی ناسی حساب ہم واہم فی غفلتی موری زون بیر میں کڑی کڑی گر سنا سہابا دی زندگی گزر گئی ایسے کام اندر گزر گئی کہ میری تیاری ہو جائے کہ میں مرن تو بعد اللہ دے سامنے پیشون ہے ہوتے جنت جہنم ہوئے گی بیر جی آج میری یہاں تیری یہاں فکران کدھر چلیاں گئیاں میری تیرے غام کیسے کام دے اندر میں میں آنا مینو پریشانی ہے مینو اچھی نوکری نہیں مل دی پھئی میری پریشانی ہے میرے کوئی پیسہ نہیں رب بند ہے اے پیسہ جڑائے نا اے کوئی تیرے واسطے وبالے جان بن جائے گا اسی کہنے ہیں میری اولاد دا کی بنیں گا اللہ فرما دے نے کیامن دا دن ہوئی گا اے ہی اولاد دا کنے بان پکڑ کے میری عدالت میں چلے کے آ جائے گی اسی آنے ہیں میری اکھوٹھیاں بگلے زمیننا جائے دا بن جان اللہ فرما دے نے اے ساریاں زمیننا تینو مل جان گیاں مرنگ تو بعد ساریاں دا حساب دینا بھوے گا یار میری خواہے سے منو عودہ مل جائے شہرت مل جائے مقام مل جائے لوگ اٹھٹ کے منو سلام کرن لوگ میری عزت کرن لوگ میرے اکرام کرن اللہ فرما دے نے اے چوٹیاں چورتانے چوٹیاں عزتانے اصل عزت قیامت دے دن ملے گی یہاں اسی بندے نو زلیل و خار کر کے رکھ لیانگے بی جی ساریاں گلاندہ نہ چھوڑے جے اکتاربا لنناسی حساب ہم وہم فی غفلت معرزون اے آگر حساب سر سے یوم حساب تیری میری توجہ نہیں وہم فی غفلت معرزون اصید دنیا دیا انگرینیا چو غفلت دیم دن صحابہ روندے سان میرے کو چولی ہوگئے لینی کوئی پڑھا ہوئے گا سانو دین ہے او مشرق ہے او بیددی ہے او کامبر ہے او جہنمی ہے او اینجے او اینجے او اینجے دین ہے نہیں یہ کہنے دین کہنے میرے اندر ایڈی کبھی نہیں پہلے ایڈی اسناس کر فیر فیر ہی تو مشرق ہے میں ہندروں پلی تو وہاں اور میں کہہ دے ہوں خلاں بندہ مشرق ہے اللہ کہہ دے ہاں ریا راک ناز جنہیں نماز بڑی ریاہ کاری دی دکھا دی دی انہیں شرق نہیں میں نمازی ہوگی مشرق کا او دے نمازی مشرق حضرت اپنے اندر کا شرق مقامہ پہلے اپنی اسناس کران جنہوں میں یقین ہو جائے کہ میں حرام نہیں کھاندہ کماندہ چوٹ نہیں بولدہ چوٹنیاں کسمہ نہیں کھاندہ چوری گیبر تو میں ہوں اللہ نے بچا رہے زناس میں ہوں اللہ نے بچا رہے عبادت صرف میں اللہ نے رضا باستے کرنا دکھلاوی دی نہیں کرنا حضرت پھر تیروں ہاتھ جے کسے نو کہہ بدتی دلیل دینا پھر کسے نو کہہ مشرق اگر تیرے اندر کمی ہیں ریاقہ دی عبادت پھر تیروں کوئی حق نہیں کسے نو سریر کریں کلمہ کے انہوں مشرق کہہ دیں کلمہ کے انہوں کہہ دیں کہ چہانے کے حال سارا دین ساتھ آئی آج تک سا ہمیں سمجھ آئی کہ فلا آئین فلا آئین اور آج بھی ایک داری ذہن چلکے شیطان کا سبت وڑا بار مارکت صرف ایک منٹ شیطان کا سبت وڑا بار کی جمعہ اور ایرہ جمعہ دن در ایک ٹوپ ٹکتے گوی تبو ہوئی اصلی پسا کی ذہن پر صرف توے خناہ بندے جب کمیہ ہیں اے خناہ بندے ہیں جب کھاندے گا اے میں ہوں گے اگر اسے ہیں جب کھاندے گا اے گل بل کرو جب فٹ ہو رہی پائی جان اتر فٹ کر رہی ہے میں جمعہ پڑھایا ہے میں اپنے جب فٹ کر رہی ہے تُسی جمعہ سویاں سارے ہیں بیر کے تنہائی دے اندر دیکھنا ہے آجتہ جمعہ کڑی کڑی گل میں جب فٹ ہو رہی ہے اللہ کو سچی طبق کرام مہتو پہلے پہلے اللہ نے منا آنا پہلے میں کامیام ہوئی سمجھا گی اللہ نے کل دعا سب تو پہلے منو پھر سانوسار عمل دی توفیق اطاف فرمائے کوئی گل ایسی جذباتی توڑ کے کوڑی ہو گئی ہوئے دل ازاری ہوئے اللہ وہ اسے معاف کرنا تنقید برای تنقید نہیں تنقید برای اصلاح سے اللہ سب تو پہلے منو عمل کر کے تنقید برای تنقید برای تنقید